موڈی یوگی کی جوڑی ہے ایک طرف اکھلیش راہل کی جوڑی وہ کوئی جوڑی ہائی نہیں ہے ہائی نہیں ہے آپ کیوں حسن ہیں میں حسن اس لئے رہا ہوں کہ موڈی یوگی نے جتنا کام کر دیا ہے یہ اکھلیش اور راہل مل کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جتنا بکاس ہوا ہے جتنا انہوں نے بکاس پورے دیس میں انہوں نے کیا ہے سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کرنا تو بہت دور کی بات ہے کیا ان کی سرکاریں نہیں رہی ہیں اتنے سالوں تک انہوں نے راج کیا کیا انہوں نے کیا کوئی کام نہیں کیا ہے انہوں نے کیول انہوں نے جو ہے کیول جنتہ کو بے کوف بنانے کام انہوں نے کیا ہے اور یوگی موڈی نے جمین پتا رہا ہے سارے کام کو انہوں نے سارے کام کیے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے کوف بنانے کا کام کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک بار آپ سے پوٹھتی ہوں ہائے آپ نے پوٹھ کیا ہے ہاں جائے یہ بہت اچھی بات ہے میں کچھ ڈسکشن نہیں کرنا ہے جو بھی آیا کہ میں نے اپنے ادھکار کا استعمال کیا میں نے متدان کیا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ایک بار سرشتی کے پاس چلیں گے سرشتی جڑ رہی ہے ہمارے ساتھ کیسرگن سے سرشتی ذرا بتائیے وہاں پر کیا تصویر ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ایک ایسی سیٹ جو سب سے زیادہ چرچا میں رہی ان میں سے ایک سیٹ رہی کیسرگن سب سے آپ نے دیکھا ہے کیسے کس طریقے سے کیسرگنج میں وہاں پر لوگ سیدھے طور پر کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے بڑی کونٹروورشیل وہ سیٹ رہی جیسا آپ نے کہا کہ انتیم دن تک سیٹ کی چرچہ تھی اور پتے بیجے پی نے کھولے نہیں تھے کہ آخرکار کس طریقے سے کون ہوگا اب رجبوشن سنگھ کا ٹکٹ کٹے گا یا پھر دوبارہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا لیکن انت میں ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جاتا ہے یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں ان سے ایک بار بات کرتے ہیں آپ لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں کچھ پرٹیکولر نہیں لیکن آخرکار کیا مددے ہیں آپ کے مان میں کن مددوں کو لے کر ووٹ کرنے آئے ہیں مددے تو یہاں پر بھارت میں ہر کوئی جان رہا ہے بیروزگاری اور مہنگائی چرم سیما پر ہے لیکن لوگ پھر بھی موڈی کو اوٹ دے رہے ہیں ایسا کیوں ہے لیکن اب یہ کون سا جڑی بوٹی موڈی جی لے کر آئے ہیں مددہ اور جو چھیتریہ نیتا ہے ان کو بھی لوگ نہیں لائک کر رہے ہیں پھر بھی موڈی کو دیکھ کر کچھ لوگ ووٹ کر رہے ہیں پھر بھی دیکھیں آپ سن رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کچھ مدے ہیں جس سے ناراضگی ہے لیکن پھر بھی لوگ موڈی کو ووٹ کر رہے ہیں یہ کیسا میجک ہے یہ پتہ نہیں یہ لوگوں کا کہنا ہے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے سجاتہ بھی ہمارے ساتھ میں بیہار سے جڑی ہوئی ہیں ان کا رول کر لیتے ہیں سجاتہ وہاں پر کیا ایس دیتی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے میں آگئی ہوں اور یہاں بوٹ نمبر 186 سے اچھی خبر آ رہی ہے ہمیں جو جانکاری ملی ہے کہ ابھی تک یہ جو پولنگ بوٹ ہے یہاں پر 63% سے زیادہ مددان ہو چکا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ پچھلے چار جنوں میں بیہار میں اچھا پرتیشت نہیں رہا ہے آج ہم امید کر رہے ہیں کہ 6 بجے کے بعد ہمیں اچھی جانکاری ملے گی اس پولنگ بوٹ پر پوری سکتی کے ساتھ ووٹنگ کرائی جا رہی ہے فون لے جانا آلاود نہیں ہے ابھی ایک شخص ایسے ہی فون لے کر اندر چلا گیا تو اس کو یہاں پر بیٹھایا گیا ہے اب اس کے اوپر کاروائی ہوگی اس کا فون زبط کر لیا گیا ہے تو یہ سکتی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کئی لوگوں نے کئی جو نیم ہے ان کا اولنگن کیا ہے کئی لاپروائیاں برتی گئی ہیں اور اس کے جو آروپی ہیں صرف اس پہ نہیں بلکہ پولنگ پارٹی پر بھی کاروائی وہاں پر ہوئی ہے تو یہاں سارن کے اس بھوٹ پر سکتی سے کاروائی کی گئی ہے ایسے لوگوں پر جو نیموں کا اولنگن کر رہے ہیں سارن کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اس بار مقابلہ موڈی میاجک ورسز اس کڈنی دینے والی بیٹی بیٹی کا ہو رہا ہے لالو کی بیٹی روہنی آچارے اس بار پہلی بار چناب لڑ رہی ہیں تو کیا وہ کر پائیں گی کیا جو پتا کی جو سیٹ چھن گئی تھی کیا وہ واپس پا پائیں گی یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جمہو کشمیر میں کس طرح کے حالات ہیں جانتے ہیں گرسیمرن سے گرسیمرن کیا جانکاری ہے پچھلی بار ہم نے دیکھا کس طرح سے سلولی جو مردان پردیشت تھا وہ شروع ہوا لیکن ایک ڈیسنٹ مارک حاصل کر لیا تھا اس بار کیا لگ رہا ہے دیکھیں اس بار جو ہے پچھلی بار کا ریکارڈ ٹوڑ چکا ہے بارہ مولا لوگ سبا شیطر کی بات کریں جہاں سے نیشنل کانفرنس کے اپر موک عمر عبداللہ میدان میں ہیں پیپل کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنی لون میدان میں ہیں وہیں پی ڈی پی کی طرف سے مل رہا ہے حالانکہ دوزار انیس سے پہلے سے ہی وہ جیل میں بند ہیں نیے کے ایک ٹیر فنڈنگ معاملے میں اس کے ساتھ ساتھ لگتار اگر بات کی جائے تو لوگوں کا بڑا حجوم جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پر دیکھنے کو مل رہا ہے جمہو میں ایک جہاں پر مائیگرنٹ ووٹرز ووٹ کرتے ہیں کیونکہ پارا جو ہے وہ چالیس ڈگری کے پار اس وقت پہنچ چکا ہے اس لئے اکہ دوکہ ووٹرز جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں لگتار جو ووٹنگ سٹاف ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جل سے جل ووٹنگ کو جو ہے ایز آؤٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ انتظار جو ہے وہ نہ کرنا پڑے ابھی تک بات کی جائے تو تقریباً چالیس پرتیشت ووٹنگ جو ہے وہ مارک ٹچ ہو گیا ہے جو پچھلی بار سے چھے پرتیشت زیادہ ہے اور ابھی تین گھنٹے کا سمیہ باقی ہے یعنی کہ اس بار جو ہے کشمیر میں بمپر ووٹنگ ہونے والی ہے کہیں ریکارڈ ٹوٹیں گے اور ایک بات بلکل صاف ہے کہ یہ صرف ووٹنگ بڑھ نہیں رہی ہے لوگوں کا جو لوگ تنتر ہے اس میں وشواس بڑھ رہا ہے اور لگتار گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی تعداد میں وہ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں بڑی خبر پر لگتار ہم بنے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد